موسیقی یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے یہ کہ کل ناہوش گوار واقعہ اسمبلیال اڈا بھی پیش آیا ہے کہ جہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس نے اور اس کے ملازموں نے گنڈا گردی دکھائی ہے بدتمیزی کی ہے جو کنسٹرکشن کمپنی اسمبلیال سے وزیر آباد تک جو روڈ بنا رہی ہے ان کے ساتھ کیونکہ وہاں رستہ بند تھا دوسرا دوسری طرف سے جانے کیلئے ان کا بولا گیا تھا مگر انہوں نے بدتمیزی کر کے تمام بار وغیرہ اکھاڑ کے عملے کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہیں تو یہ اس کی میں پر زور مضمت کرتا ہوں کہ وہ جو ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ آپ کے اور میری سہولت کے لئے کر رہے ہیں یہ سڑک بنجھے گی تو آسانی سے آپ کا بھی گزارہ ممکن ہو سکے گا اب بسوں والے جو ہن میں ذرا سی برداشت نہیں ہے جی ہمارا ٹائم میس ہو رہا ہے جی ہم لیٹ ہو رہے ہیں اپنی مرضی سے ادھا ادھا گھنٹا گھنٹا چائے پینے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے سواریاں زلیل ہو رہی ہیں خوار ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جلدی جانا ہے وہ کوئی پروانی اپنی مرضی سے گھنٹا گھنٹا سمان لوڈ کرتے رہیں گے تب ان کو کوئی دیر نہیں ہو رہی ہے اپنی مرضی سے جناب یہ پیٹرول پمپوں پر آدھا آدھا گھنٹا گھنٹا پیٹرول ڈنوانے کے نام پر ڈیزل ڈنوانے کے نام پر ٹائمز آیاں کرتے رہیں گے تب ان کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دو منٹ دیر یہاں بھی ہو رہی ہے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام جا رہی ہے تو گھنٹا گھردین انہوں نے دکھائی ہے میری انتظامیہ سے پرزور اپیل ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ میند کر لیا کریں کچھ نکل آیا کریں یہ میرا بھی شہر اتنے ہی ہے جتنا آپ کا ہے تو ہم اس شہر کے شہریوں نے گناتے ہیں میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ کسی قسم کی کوئی اور بھی گھنڈا گھردہ نہ سر شہر میں گھنڈا گھردی نہ پھلائے باتتمیزی نہ کرے شہر کے امن کو حراب کرنے کی کسی سورج بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی انتظامیہ کو چاہیے کہ فلکھور ایسے اقدامات کو روکنے کی کوشش کی جائے اور جو کنسٹرکشن کمپنی کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہے اس سے بھی گزارش ہے اس کام کو جلد جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے کیونکہ ایک تو اس سے لوگوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ کام بہت ڈیلے ہو چکے دوسرا یہ ہے کہ جلدی کام مکمل ہونے سے ٹریفک کی روانی میں بھی آسانی ہوگی انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ جو دونوں طرف سڑک کے تجاوزات کافی حد تک بڑھ چکی ہیں دکان والوں کی دکان اتنی اندر نہیں جتنی سڑک کے اوپر ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور رکشہ اور ریڈی والوں کو بھی پابند کیا جائے سائیڈ پہ رہنے کے لیے تو اس سے کافی حد تک ٹریفک کی روانی میں آسانی ہو سکتی ہے اور مسائل پیدا نہیں ہوں گے ورنہ آئے روز ہم اس طرح کے لڑائی جگلے دیکھنے کو ملیں گے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے بس کے کمپنی جو ہے بقاعدہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے نمبر بھی لکھا ان کو بھی خیال آئے گا مالکوں کو بھی کسی کے شہر میں جا کے نہیں کرنی چاہیے اور جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کسی قسم کے بادامنی اور پرتشدد واقعے کی جو ہے مضمت کر کے اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا اور میرا شہر ہے ہم اس میں کسی صورت کسی کو بھی بادامنی پھلانے کی اور افراد تفریح اور انتشار پھلانے کی بلکل بھی کتان اجازت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تاکہ اس شہر کی فلاح اور بہبود کے لیے ہم سب مل کر کام کریں نہ کہ یہاں پر افراد تفریح اور انتشار پھلانے